ایک تو یہ ہے کہ جس طرح مراد نے ایکانومی پر پوری بات کر لی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمیں کس صورت میں ایکانومی ملی اگر کسی بندے کو ٹمپریچر ہو جائے تو تقریباً چس سات دن اس کو ٹیک ہونے میں لگتے ہیں یہ تو انہوں نے ہمیں پورے کے پورے بائیس کروڑ عوام اور ان کی ایکانومی ایسے صورت میں چوڑی ہے کہ اگر آپ اگر آپ کو اندرونی بات کا پتا چل جائے تو آپ پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے لیکن اس کے بوجود جس طرح وہ اسمبلی کے فلور پہ بولتے ہیں ہمارے خلاف جس طرح وہ جلسوں میں بات کرتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی میٹنگز میں زبان استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے جنہوں نے ایکانومی کا بیڑا گھر کر دیا ہے جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے لیکن شکر ہے کہ آج الحمدللہ عمران خان صاحب کی صورت میں آپ کو پرائیم منسٹر ملا ہے اور ان کی ٹیم کی ممران آپ کے سامنے کڑے ہیں انشاءاللہ ایکانومی ٹریک پہ آ چکی ہے اور بہت جد انشاءاللہ یہ ملک اپنے پاو پر کڑا ہوگا اور انشاءاللہ ترقی کرے گا اور جس مقصد کیلئے قائدی اعظم رحمتلالہ نے اس ملک کو حاصل کیا تھا انشاءاللہ وہ مقصد عمران خان کی قیدت میں ہم ضرور حاصل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے مراد کی ڈپارٹمنٹ کا پروگرام تا سیپیک کے حوالے سے حویریا مانسیرہ اپٹاباد موٹروے کے افتتاح ہونی تھی جو سیپیک پروجیکٹ ہے جو پاکستان کیلئے ہے اور پاکستانیوں کا پیسہ ہے اور پاکستانیوں پر وہ پیسہ لگنا ہے تو گچن کے کارندے آئے تھے وہ اعتجاج کر رہے تھے کہ یہ نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا اور افتتاح عمران خان صاحب کر رہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ پیسہ تمہارے باب کا تھا یہ نواز شریف کے باب کا تھا کہ یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا اور پاکستانی اوپر لگنا تھا تو یہ تو اتنے بے شرم ہے دوسری طرح مولانا صاحب کو دیکھ لے جی میں نے پرائیم میریسر صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے آپ کو مہمان بیچ دیا اور آپ نے دوبارہ ہمارے اوپر اس کو پینک دیا تو بارحال وہ تقریباً چار پانچ دن مین روڈ بلاک کرتا رہا اور اس کی پتہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ کیا کرے ہو جس طرح مراد نے کہا تو میں مولانا صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال انتظار کرے اور انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی پاکستان تیرے کی انصاف کی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ اس ملک کا پرائیم میریسر رہے گا پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے یہاں پر جلسہ کیا مٹا میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا اس جلسے کو دیکھا تھا اس جلسے کو سارے ملکن ریجن سے لوگ آئے تھے ہزار بارہ سو کے قریب لوگ نہیں تھے اور یہاں کی بھی وہ جو کہتے ہیں کہ اخپلہ خوار اور اخپلہ اختیار جنہوں نے اس ملک کو پہ جاتا وہ بھی ان کے ساتھ شاہ ملتے اور انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیاتے لیکن ہزار بارہ سو کے قریب ان کے پاس بندہ نہیں تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا مٹا یا سوات تو ہم جلسہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کس طرح ہوتا ہے اور یہ میں بھی بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جلسے کریں گے آپ لوگ پانچے پارٹیاں مل کے جلسے کریں اور انشاءاللہ اگلی دن ہم جلسہ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جلسہ کس طرح کرتے ہیں لوگ